دوستو یہ دیکھیں یہ محمود بھائی نے ہمیں ایک کبوتر دیا تھا علی والا جسون بھائی اس کو زرہ زوم کریں گے زوم کیا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آنکھ ہے اس کی یہ سیالکوٹی اور ٹیڈی کبوتر کا مکسچر آئے بچا ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ تھی یہ اس بچے کا پا رہا ہے یہ ابھی ہم نے تھوڑا پکڑا ہے تو خراب ہو گیا اس کو میں تھوڑا سیٹ کرتا ہوں یہ اتنا ہم پکڑتے نہیں ہیں تو اس لیے ادھر جو ہے نا یہ پا رہا ہے اس بچے کا جی یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ جسون بھائی دکھا رہے ہیں آپ کو بڑے پیار محبت کے ساتھ جسون بھائی ادھر تھانڈ تو نہیں لگ رہی آپ کو نہیں نہیں کوئی تھانڈ نہیں ہے یہ ہمارے انڈیا کے بھائیاں جی ما شاہ اللہ انہیں بھی بڑا شوک ہے تو یہ بنتر دیکھیں اس بچے کی یہ بنتر ہے اس کی یہ دوم ہے اس کی ہمارے پاس جو جیسا نکلتا ہے کھلی دوم والا بند دوم والا ہم ویسا ہی دکھاتے ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ ان کو آگے سے جو ہے نا ان کے بچوں کی آگے سے بند ہی نکلیں محنت کر رہے ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں ویسے ان کی پروازیں بہت زیادہ ہیں اسی طرح بھی یہ کندے ہیں ان کے پنجے کندے کے آگے ہیں یہ تھوڑا سا کیمرہ کبھی کبھی مسئلہ کرتا ہے تو یہ دیکھیں ان کے جسم کے اوپر پار ہی پار ہیں دوستو بہت ہی جو ہے لائٹ ویٹ سے نکلتے ہیں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ لے کر دیا آپ نے دوستو یہ دیکھیں یہ ایک اور بچہ ہے یہ ہمارے پاس ایک کبوتر ہے جورج یہ ما شاہ اللہ اس نے نکالا ہے بچہ یہ دیکھیں یہ بلکل چین چین کرتا ہے بچہ اس کی آنکھ دیکھیں ما شاہ اللہ اور ان میں جو اکل ہے ما شاہ اللہ وہ بہت زیادہ ہیں ان کبوتروں میں ان کی واپسیاں بہت وفادار کبوتر ہیں ہمارے تو یہ اس کا کندہ چیک کریں آپ آپ یہ پار ہے اس کا یہ دم ہے اس کی یہ پنجے بھی دکھا دیں جسون بھائی دیر سے ما شاہ اللہ بہت لائٹ ویٹ کو اتر ہے بہت ہی پیارا بچہ ما شاہ اللہ یہ نکلا ہوا ہمارے پاس مجھے لگتا ہے یہ مادہ بنے گی لیکن ان کبوتروں کے بچوں کی پرواز بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ کے پہلے بھی جسون بھائی نکلے تھے میرے پاس کافی زیادہ اٹھتے تھے تقریباً وہ پانچویں چھویں کلی میں میرے پاس دس دس بارہ بارہ گھنٹے اٹھے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ نسخہ ہم نے لگایا ہوا تھا انہیں یا کچھ اور یہ دوسری سائل کا بھی کنڈا چیک کریں یہ دیکھیں دوستو بھگلیں دیکھیں اس بچے کی یہ دیکھیں کتنی بڑی بھگل کا بچہ ہے یہ پا رہا ہے اس کے یہ اینڈ میں آپ کو بنتر دکھا کے آپ کو دوسرے بچوں کا شوق کراتے ہیں ما شاہ اللہ یہ دیکھیں ما شاہ اللہ دوستو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ ہمارے پاس ایک علی والا کبوتر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک ٹیڈی کو اتری ہے یہ جب ہم نے جوڑا لگایا تو آگے سے یہ بچے نکلے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ما شاہ اللہ بڑا ہی خوبصورت بچہ بنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی دم ہے یہ اس کا پر یہ بگھ لیں دیکھیں آپ اس کی یہ چیک کر لیں بگھ لیں اور کتنا خمدار اور چوڑا پا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا کریج میں لگا ہوا ہے اس لیے یہ اس کا پر ہے ایک سائٹ کا یہ اس کا پر ہے دوسری سائٹ کا پر یہ دیکھیں اس کی اندر سپرنگ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیسے پر جو ہے نا یہ اپنی یہ دیکھیں دسویں کلی کیسے یہ اندر کھینچتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے چھپا لیتا ہے نومی اور دسویں آٹھویں کے پیچھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کوئی میں آج سے نہیں کار رہا یہ چیک کریں بہت خوبصورت ماشاءاللہ پار لگے ہوئے اس یہ پنجے اس کے دوستو اس پچے کے تو یہ یہ سبز گلے والے بن جائیں گے جب کریج شیچ کار کے نا جب یہ اتر ڈیڑھ دو سالے ہوتے ہیں تو چینج ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چال جائے کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے اس میں سیال کوٹی پا رہا ہے اور یہ ریزلٹڈ کبوتر ہے ماشاءاللہ اس کے جو بین بھائی ہیں یعنی کہ اس کے باپ کی جو دوسری اولاد ہے وہ اڑی ہوئی ہے اس کا ایک چاچہ لاہور میں پڑا ہوا ہے ایک بہت بڑے استاد ہے مجھے ان کا نام نبی بھول گیا تو ادھر دیا تھا اور جیٹ کے اندر وہ بھی بچے اپنے شام تک بٹھا رہا ہے ہر بندے کے پاس اچھے کبوتر پڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ کبوتر اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ پڑے ہوں ہر بندے کی شامد ہے ہر بندے کی شامد ہے